ہورڈز کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ آج کی اس ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں ہورڈز کا مطلب ہوتا ہے فوج، سینہ، دل، جتھا، گیروہ یا بھیڑ یعنی کہ کوئی فوج یا سینہ یا سینہ کا کوئی دل ہوتا ہے تو اس کو بھی ہورڈز کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی جتھا گیروہ یا کوئی بھیڑ ہوتی ہے تو اس کو بھی ہورڈز کہا جا سکتا ہے تو جیسے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ گرمیوں میں یا گرمیوں کے دوران پریٹکوں کی بھیڑ سمودر تٹ پر آتی تھی تو آپ کہہ سکتے ہیں hordes of tourists flocked to the beach during the summer یا اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ ٹڈیوں کے دل نے فسلیں نشٹ کر دی تو آپ کہہ سکتے ہیں the crop were destroyed by the hordes of locusts اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں